اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنس آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ایکسرسائز 9.2 کا پسچن نمبر 3 پسچن نمبر 3 کی سٹیٹمنٹ کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ in which quadrant are the terminal arm of the angle lying آپ نے اس پسچن میں نشاندہی کرنی ہے انڈیکیٹ کرنا ہے کہ کس قوارڈنٹ میں angle lie کر رہا ہے تو اس پسچن کو حال کرنے سے پہلے چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں جاننا ضروری ہے وہ کیا ہے آپ کو پتا ہے آپ کے پاس ٹوٹل چار قوارڈنٹ ہوتے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پہلے قوارڈنٹ میں سارے کے سارے trigonometric function positive ہوتے ہیں ٹوٹل سکس trigonometric function ہوتے ہیں اور سارے کے سارے اس میں positive ہوتے ہیں اس لئے میں نے ایک انام لکھ لیا اب یہ جو دوسرا ہے یہ specific ہے اس میں sine positive ہوتا ہے یا cosecant positive ہوتا ہے مطلب یہ sine کا گھر ہے similarly جو تیسرا ہے یہ 10 positive ہوتا ہے اس میں یا quad positive ہوتا ہے تو یہ 10 کا گھر ہے تو یہ pause کا گھر ہے یہ تو آپ کو پتا ہے بڑے familion ہیں آپ اس چیز سے اور آپ کو پتا ہے یہ آپ کے پاس ایک ریال لائن ہے اس میں اگر آپ غور کریں تو zero سے بڑے جو چیز ہے zero سے بڑا کوئی بھی نمبر ہے وہ positive ہے اور zero سے بڑا کوئی بھی zero سے صوری沒有 سارے کوئی بھی نمبر ہے وہ کیا ہے negative ہے تو آپ کو پتا ہے کوئی بھی چیز جب zero سے بڑی ہوتی ہے تو وہ positive ہوتی ہے اور کوئی بھی چیز جب 0 سے چھوٹی ہوتی ہے تو وہ negative ہوتی ہے اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی چیز جب 0 سے بڑی ہوتی ہے تو وہ positive ہوتی ہے اور جب 0 سے چھوٹی ہوتی ہے تو وہ negative ہوتی ہے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم اس question کو حل کرنا یہ دیکھیں کوئی یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے sin theta greater than 0 مطلب sin positive یہی پڑھا ہے نا جب کوئی چیز 0 سے بڑی ہوتی ہے تو وہ positive ہوتی ہے اور cos theta less than 0 مطلب cos theta negative اب آپ نے کوئی ایسا sin آپ کا positive ہو اور cause آپ کا negative ہو تو اگر آپ غور کریں تو یہ دوسرا quadrant یہ ہے اس میں sin آپ کا positive ہے اور cause آپ کا کیا ہے negative ہے total 60 no matter function ہے نا اس کا مطلب ہے صرف اس میں sin positive ہے باقی جتنے بھی ہیں وہ negative ہیں اس میں صرف sin positive ہے یا اس colet positive ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کس میں lie کر رہا ہے second quadrant میں تو آپ لکھیں گے theta lies in second quadrant سمیلی اسے نیکس پار دیکھتے ہیں 10 theta less than zero یہ less than کی علامت ہوتی ہے کوئی بھی چیز جب zero سے چھوٹی ہوتی ہے less ہوتی ہے تو وہ negative ہوتی ہے اس کا مطلب ہے 10 negative ہے اور cause theta greater than zero مطلب cause آپ کا کیا ہے positive ہے اب آپ نے ایسا quadrant دیکھنا ہے جس میں آپ کا 10 negative ہو اور cause positive ہو تو وہ چوتھا quadrant ہی ہے جس میں cause positive ہوتا ہے اور 10 کیا ہوتا ہے negative ہوتا ہے جس میں secret بھی negative ہوتا ہے اور sign بھی negative ہوتا ہے تو ایسا کونسا quadrant ہو سکتا ہے پہلے میں سارے positive ہوتا ہے دوسرے میں sign positive ہوتا ہے یہاں پہ sign negative ہے تیسرے میں 10 positive ہوتا ہے یا cause positive ہوتا ہے باقی سارے negative ہوتا ہے سارے چوتھے میں cause positive ہوتا ہے یا secant positive ہوتا ہے اس کا مطلب ہے نہ یہ ہے نہ یہ ہے اور نہ یہ ہے تو پھر کون ہوگا یہ تیسرا quadrant ڈی ہوگا جس میں یہ دونوں نیگٹی ہوتا ہے تو آپ لکھیں گے ثیٹا لائز in a third quadrant last part آئی گیا دی cause theta greater than zero مطلب cause positive اور sin theta less than zero مطلب sin negative تو ایسا کونسا quadrant ہے تیسرا ہے تو آپ آنسر دیں گے theta lies in a third quadrant تو یہ تھا آپ کا question number three میوے آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو آپ کو سمجھ آئی ہوگی